نادیا کی ماں کہتی ہے نادیا سو کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس طرح سے معاملہ نہیں سلجے گا مجھے جا کر سجیلا کی ماں سے خود ہی بات کرنی ہوگی اور اس کو بتانا ہوگا کہ اب ہم اس کی بیٹی کا رشتہ نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے آگے سے نادیا کہتی ہے کہ میں بھی بات کر کے آئی ہوں کہ وہ زندگی سے نکل جائے شانی کی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ لڑکی ایسے اس کی زندگی سے نکلے گی لیکن اب مجھے یقین ہے کہ وہ اب کچھ بھی نہیں کرے گی بلکہ زد سے اس رشتے کو نبھائے گی اور زد سے اس رشتے کو قبول کرے گی جس پر آپ دیکھیں گی اس کی ماں کہتی ہے کہ نہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گی میں آپ دیکھنا آپ کیا کرتی میں جا کر سجیلا کی ماں سے خود بات کرتی ہوں اور کہتی ہوں کہ اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں اور کر دو ہم لوگ اس کو نہیں افور کر سکتے کیونکہ ابھی بھی یہ صرف اور صرف پیسے کی وجہ سے ہی شانی کے پیچھے لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ مزید کچھ بھی نہیں ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ اب آپ اس کا رشتہ کہیں اور کر دے تاکہ میرا بیٹا بھی سکون سے رہ سکے آپ دیکھیں گے کہ کافی زیادہ ٹینشن میں آ چکی ہے شانی کی ماں کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ شانزے کے علاوہ اس گھر میں کوئی بھی نہ آئے اور شانزے ہی اس گ کی بہو بنے جس کے علاوہ وہ کسی اور کو نہیں اپنانا چاہتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ شانزے کے کس قدر احسانات ہیں اس پر اور وہ احسانوں کا بدلہ اس طرح سے جھکانا چاہتی ہے نادیا کہتی ہاں یہ بات تو ہے اور میں بھی ایسا کرنا چاہتی ہوں اس کے احسانات کا بدلہ جھکانا چاہتی ہوں اور اب بات یہ ہے کہ خاور جو ہیں وہ بھی میرے پیچھے پڑ چکے ہیں انہوں نے بھی مجھ سے کہا ہے کہ میں جتی چلدی ہو سکے اس رشتے کے لیے حامی بروں اور اپنے گھ والوں کو مناؤں اب وہ شانزے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت جلد اس کے گھر جانا ہے رشتہ لے کر جس پر اس کی ماں کہتی ہے ہاں میرا بھی یہی دل ہے بس شانی نے مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے بس اس کا مسئلہ کچھ دنوں میں سلجاتی ہوں دعا کرو کہ سجیلا خود ہی اس رشتے کے لیے پیچھے ہو جائے یعنی کہ اس رشتے سے ہٹ جائے پھر ہی ہمارا کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے ورنہ اس کے علاوہ تو شانی خود اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑنے والا ہے کیونکہ اس نے کتنی دفعہ کوشش کی ہے شانی کو چھوڑنے کے لیکن شانی نے پھر اس کے پیچھے با کر اپنا آپی خراب کیا ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ شانی خود ہی اس کو چھوڑے تو ہی اچھا ہے ورنہ ساری زندگی ہمارے اوپر ہی بیٹھا رہے گا دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ بہرحال شانی جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے سجیلہ کو اور وہ چاہتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے سجیلہ یہ بات سمجھ جائے کہ اس کو تھوڑے میں ہی گزارہ کرنا ہے کیونکہ شانی جو ہے وہ شانزے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا لیکن یہ ہے کہ سجیلہ بیوقوف بنی ہوئی ہے اور سجیلہ سمجھتی ہے کہ جب تک پیسہ نہ ہو تو شانی کے ساتھ اس کو رہنے کا کوئی مزہ نہیں ہے اس لیے وہ صاف صاف بار بار ایک ہی بات کرتی جا رہی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں ایسے پیسے کے بغیر پھر بھی شانی بیوقوف اس بات کو سمجھ نہیں رہا اور آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے بھاگتا چلا جا رہا ہے بھاگتا چلا جا رہا ہے ویسے ایک پتے کی بات آپ کو بتاؤں کہ شانی نے اپنے ماں سے اس ڈرامے میں بہت بتمیزی کی ہے اور ہر بات پر ہی بدلہازی کرتا رہا ہے کون کو نہری کرتا اس بات پر کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا مجھے باقی آپ کو بتاتے چلے کہ کافی زیادہ ٹینشن بنی ہوئی ہے شانزے کیلئے کیونکہ شانزے نے یہ پکا ذہن بنا لیا ہے کہ وہ شانی کو اپنے سے کبھی بھی دور نہیں کر سکتی ہے اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی بیچارہ نہیں ہے کہ وہ سجیلہ کی شادی کروا دے شانی کے ساتھ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہے لیکن آپ دیکھیں گے کافی زیادہ پریشان ہے اب سجیلہ شانی کے اس کو سمجھ نہیں آ رہی اور وہ جاتا ہے ٹینشن میں آ کر کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی ماں نے صاف صاف یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ سجیلہ اس کر میں نہیں آنے والی اور اب یہ کوئی سوچ رہا ہے کہ میں کیا پلاننگ کروں اور وہ پلاننگ یہ کرتا ہے کہ وہ چلا جاتا ہے اس کے پاس شانزے کے پاس اور اس کو کہتا ہے کہ برائے میرے بانی آپ جا کر میری ماں سے کہہ دیں کہ آپ کو میرے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی پتہ نہیں کیوں وہ بس آپ کے پیچھے ہی باغ رہی ہیں ان کو اور کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اگر آپ یہ بات کہہ دیں گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور وہ میری شادی سجیلہ سے ہی کروا دیں گے جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ شانزے کہتی ہے کہ اگر تم کس قسم کی بات کر رہے ہو تم تو آج میری جان ہی لینے آئے ہو تم کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہو تم نہیں سمجھ رہے کہ مجھے تمہارے ان باتوں سے کتنی تکلیف ہو رہی ہے اس پر آپ دیکھیں گے کہ شانی کہتا ہے کہ آپ نہیں جانتی ہیں کہ آپ مجھے کتنی تکلیف دے رہی ہیں اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ جا کر خود ہی یہ بات کر دیں تاکہ میری ماں جو ہے ہسی خوشی سے میری شادی سجیلہ کے ساتھ کروا دے شانزے جو ہے کافی پریشان ہوتی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ کال کرتی ہے جا کر نادیا کو نادیا کو کہتی ہے جی تمہارا بھائی آیا تھا اور یہ سارا کچھ کہہ کے گیا ہے اب تم بتاؤ کہ میں اس کا کیا حل نکالوں کیونکہ میں کافی زیادہ پریشان ہوں اور وہ بار بار سجیلہ سجیلہ کی ہی نام بول رہا ہے تو آخر مجھے کیا کرنا چاہیے کیا تم کہتی ہو کہ مجھے پیچھے ہڑ چانا چاہیے اس پر نادیا اس کو کہتی ہے کہ نہیں نہیں ہرگز ایسا مت کرنا وہ بہت لالچی لڑکی ہے تم کیا سمجھ رہی ہو کہ وہ سجیلہ جو ہے وہ شانی سے پیار کرتی ہے ایسا ہرگز نہیں ہے وہ اس سے پیار نہیں کرتی بلکہ اس کی یہ سارے ایش و رام سے پیار کرتی ہے اور آج اگر تم اس سے سارا کچھ چھین لیتی ہو تو وہ منٹوں میں باغ جائے گی اس کو چھوڑ دے گی آگے سے اب دیکھیں گے کہ شانزہ کہتی ہے کہ آخر میں ایسی لڑکی کو کیسے اس کے حوالے کر دوں کیسے میں شانی سے کہوں کہ تم اس سے شادی کر لو میں ایسا نہیں کر سکتی ہوں تم ہی کچھ شانی کو سمجھاؤ آگے سے نادیا کہتی ہے کہ میں تو بہت ہی سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں لیکن شانی ہے کہ سمجھنے کا نام نہیں لے رہا ہے مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر اس کا کیا کر رہا ہے اب تو خاور کا بھی پورا دل ہے کہ تمہارے ساتھ ہی یعنی کہ شانی کی شادی ہو وہ بھی یہی چاہتے اور بار بار یہ بات کر رہے ہیں تمہیں بہت اچھی لگی ہو اس پر شان سے کہتی ہے ہاں یہ تو سب نصیب کی بات ہے لیکن ایک انسان میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا ہے تو آخر پھر میں کیسے اس کو فورس کر سکتی ہوں میں نے بہت کوشش کی لیکن میں نے یہ نچوڑ نکال آئے کہ سجیلا کو شانی کی زندگی سے دور نہیں کیا جا سکتا وہ جاتی ہے سجیلا کے پاس اور اس کو کہتی ہے کہ تم اس کی زندگی سے کیوں نہیں چلی جاتی ہو لیکن وہ بھی ڈیٹ بن کے کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھتی ہوں کہ مجھے یہاں سے کون نکالتا ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم جیسے آئی ہو وہاں سے ہی چلی جو ایسا میں ہرگز نہیں ہونے دے سکتی ہوں آگے سے آپ دیکھیں گے کہ شان سے کہتی ہے کہ میں اتنی خودگرز نہیں ہوں کہ اپنی خودگرزی کے پیچھے یہ سارے فیصلے کر ڈالوں لیکن ہاں میں تمہارے حوالے بھی اس انسان کو نہیں کر سکتی جس سے میں بہت پیار کرتی ہوں اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں تمہیں بھی ایکسپٹ کر لوں آگے سے سجیلا کافی حیران ہوتی ہے کیونکہ اس کی تو لاٹری لکنے والی ہے یعنی کہ ڈبل ویسے تو وہ پیار کرتی نہیں ہے جو اس کو فرق پڑے کہ شان سے شانی کی زندگی میں رہے اس لیے اب دیکھے گا کہ وہ اب بہت ہی ٹینشن فری ہو جائے گی کہ پیسہ اور شانی دونوں ایک ساتھ ٹو ان ون ملنے والے ہیں اس لیے کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تمہاری ساری سرٹے منظور ہیں جو جو مرضی کر لو جیسا تم بہتر سمجھتی ہو ویسا ہی کرو جس پر شان سے وہاں سے چلی جاتی ہے اور نادیا سے کہتی ہے جا کے کہ نادیا تم ٹینشن مطلعو میں نے بات کر لی ہے اور بہت جلد میں تمہیں اپنا فیصلہ بھی سنا دوں گی یعنی کہ تم تیاریاں کرو سجیلا کی اور شانی کی شادی کی یہ اس کے کہنے کا مطلب ہوتا ہے لیکن وہ بھی شانی کو نہیں چھوڑنا چاہتی اس کی محبت کی انتہا یہ ہے کہ وہ پھر بھی اس کو ہی پسند کرتی ہے شانی کو ایک دن یہ بات ضرور سمجھ جائے گی شانی سوچ نہیں رہا ہے کہ کیسے اس کو تڑکا لگ جاتا ہے جب وہ پیسے کی بات کرتا ہے کم پیسے کی بات کرتا ہے لیکن ابھی ان کو اس باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی ان قریب وہ یہ باتیں سمجھ جائے گا پھر اس کو پتا چلے گا کہ حقیقت اصل میں ہے کہ آفل حال تو وہ بڑے ہی پیار سے اس کے ساتھ پیش آ رہا ہے لیکن جب وہ غصہ کرے گا تو صرف اور صرف اس کو شانزے ہی نظر آئے گی شانزے کے علاوہ کوئی بھی نہیں نظر آنے والا ہے یہ حقیقت اٹل ہے